ایک سلوات ملکے پڑھ رہا ہے اتماع سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکھلنے ولی اکل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلوات کا علیہ والا بائی فیہا زہ ساعت وفی کل ساعت ولیم محافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتاون وطومتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد واجل فرجا وقائم آل محمد سلوات سارے سہبان بلند وازن نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی سہبانو سارے مل کے جواب ڈسو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حد بلند کر کے جرتنال حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیداد دشمن تلانت کنفوز ملون تلانت حرمل ملون تلانت ابن ملجم ملون تلانت بر محمد وعال محمد بلند سلوات بلو خانان زہرات اللہم صلی اللہ محمد اکی قدم ذرا قریب ہو جو ممبر پاک دے محوظ ذرا خوبصورت ہوئے مجلس دا اس پاسیوں بھی ہر بندہ نعاز حسین دو دو قدم محوظ ذرا خوبصورت ہوئے مجلس دا درود مل کے پڑو مولا دی عظمت بلند وازن اپنے اپنے رزق دی وسط وازتے بلند سلوات بھیجو آل محمد اپنے اپنے مرہومین نو یاد کر کے انہوں دے بلندی درجات وزتے بلند ترین سلوات اللہم صلی اللہ محمد بندے دھیر سارے وہ آواز تھوڑی ایک سلوات اتنی بلند پڑو امام حسین علیہ السلام دا حرم یاد آجاوے مل کے ساتھ خوڑا میک دا آواز پڑو ماشاءاللہ امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین سوڑن نبی دیدعات سوڑی سلوات امام حسین 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 کوئی بھی اولاد ہے تو مالک حیاتی علاوارس اتا فرما میرا مالک بانیاں نے مجلس دی توفیقات اج مزید اضافہ فرما سارے آمین آکڑا میرا مالک صبح دی مجلس شروعے آئی دی مجلس سے جڑے جڑے بندے جڑے رنگ نہ ڈیوٹی کیتی مالک سارے آن دی ڈیوٹی نوکری اپنے دربار اج کبول فرما میرا مالک بانیاں مجلس بھائی سید آسم شاہ جی دیگر جتنے بھائی اس کاروان دہ حسین میرا مالک سارے آن دی ڈیوٹی نوکری اپنے دربار اج کبول فرما ہر بندہ آمین آکھے میرا مولا سن علی ان ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق اطاف فرما مذہب حق دا بول والا فرما دشمنان آل محمد نو مالک نست و نابود فرما لکھا دعا دی کروڑا دعا دی کی دعا اکیل تجائے حجت دوران ولی الاسر سرکار قائم ظہور اچ میرا مالک تاجیل اطاف فرما اتنی بلند سلوات پڑو تمام دعا قبول ہو جاؤے عجب سارے امدیان زحمت نہیں کیتی درود ایسا پڑو مجلس قبول ہو جاؤے ملک سلوات اللہ سل اللہ محمد اجازت ہے جو گفتہ اغاز کر دے باہی دا حکم وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چیرے اندھی زیارت ہو گئی اجازت ہوئے تو ایک دو جملہ فضیلت دا میں عرض کر دے ہاں جناب ہدھ کھول کے بانا مجلس سے ہر اس انسان دی جتی نبی سلام جن دے زمیر دے مالک دن آلی سیر نہیں ہلانے یار زبانہ اوچنگیاں لگ دیا جڑی مولد ذکر بولن دنیا تے کئی بندے آت ہو گئے پر چنگے ماپیوں نصیب نہ ہوئے توجہ ہے کنانو چنگے ماپیوں نصیب ہو گئے پر محمد جیسا نبی نہ ملیا ہر چہرے تے میرے نگاہ اگلے لفظ تے میرے کتنے چہرے تے رونک کان دی کئی بندے دنیا تے آ بھی گئے چنگے ماپیوں بھی نصیب ہو گئے محمد جیسا نبی بھی مل گیا پر علی جیسا امام نہ مل سکتے سارے امور ایک کس انہوں بیجن ہی آرے اس پاسے انہوں کہ مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے اے واز جڑی آ توجہ ہے تو اڈی عزت دے کیا کہنے تو انہوں اللہ نے ہاتھی ایسے عطا کی تے جیدے زبان نو ہر کا دے من تے اللہ دا قرآن بن وین دے توجہ ہے ہر کسے نو اس دے پیر مبارک کومن توجہ ہے تیری اپنی قسمت جتنے میرے جوان بھائی سامنے بیٹھے ہو بنیاں نہیں بولنا زندہ ضمیر بولنا مرنا ضرور تیری اپنی قسمت تینوں اپنے پیر منن وست اسمبلی آئی چھو بیل پاس کرانے پہنڈے بولنا یار تھوڑا سر نہیں ہلانے تینوں تیرے پیر منن وست اسمبلیاں چھو بیل پاس کرانے پہنڈے آخری بندے تہیں پھنڈ دے لوگو گران دے لوگو تسی تائید نہ کروگے تو پھر کون کرے گا میڈک ساں کتنے ہاتھ دیں جڑے مولا دی زد تج بلند دو سین زمانے دا جاہل اسا پیر او منن جنہ نو منن وست بیل اسمبلیاں چھو پاس گرانے نہیں پہنڈے انہ دی عزت دا بل اللہ نے قرآن اج پاس کر چھوڑے ساڑھے تیتراز کر کے تینو کیا ملتا ہے ساڑھا کید آتے شیعہ شیعہ ہی نہیں جڑا حضور دے صحاب بن انہ منن جڑا حسین دے صحاب انہ منن جن تو مند سی حسن بی مند جن اسی مند تو حسن بی من جن چیریاں تیرون کہیے توڑی رون کے چیز آف کرن لگا جن تو مند حسن بی مند جن اسی مند تو حسن بی من پر بند آؤ جس بند تی حسن دی ماں راضی ساڑھے برادران اہل سنت دیاں کتاب بانجڑی صحاب دی تعداد لکھی گئی ساڑھے پندرہ ہزار ساڑھے شیعہ دیاں کتاب بانجڑی صحاب دی تعداد ساڑھے ست ہزار ساڑھے ست ہزار دن نام لکھے گئے تھل علماء نے ایک نوٹ لکھیا انہا کیا ساڑھے سات ہزار اور ساڑھے پندرہ ہزار نوٹ کتھیاں کریے ایک مقام تھے اینہ سات صحاب ایسے جنا دینا مثل ہے جنا دینا نظیر ہے زبان ہلے جڑی روٹی بادشاہ حسین دے در تو منگ گھان دی میں اپنی پڑھائی دا اتنی دیر تک لطف نہیں آ رہا جتنی دیر تک میں ست نام نہ دس تس کتنی واہوہ کرو جملے دے دوہ ہے ابو زر گفاری تریہ ہے مقداد بن اسود چوتھا ہے امار یاسر پنیوہ ہے ابو یوب انساری چھٹا ہے جابر بن عبدالل انساری ولایت اللہ بن نظرور بولے ست واہو جیڑا روز پویت سورج نہیں چڑھ دا بشمی اللہ اچھا پرانے بندے بیٹھے پچھے بھائی بھی نعرہ مارے ایس بھائی بھی نعرہ پچھے پندرہ بھی بندے ایس انجنا جواب بھی نہیں جیتا پلے امام نعرہ ہے بھائی بھائی چھتے امام فرمیدن میرے داد علی جتھے بچاؤ گج کے چاؤ گھٹا کے نہ چاؤ علامہ ڈاکٹر تحر القادری تے بنیاں سوال کی تا انہا کہ جی شیعہ مولا دا نعرہ مرین بھائی 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 بچے انہا کیا بھی شیعہ مولا دا نعرہ مرین بڑا ہاتھ اٹھے کر کے نعرہ مار دیں اسی بھی نعرہ مرین ہاتھ نہیں چین مرین ہاں نعرہ انہیں اتنا خوبصورت جواب دیتا ہے کتنی دعا دو ہوئے کتنی دعا ہوئے رات بستر دے تو انجم اللہ یاد آسی تو میرے حق کی دعا ضرور کر دے ہوئے ہے انہا کیا سیوی نعرہ مار دیں شیعہ بڑا آتوتے کر کے نعرہ مار دیں ڈرس مسکر آ کے فرما تو سی ہاتھ کمیں چاہو پتہ نہیں کس خیال سن رہے ہو یار تو سی ہاتھ کمیں چاہو تیو کمیں چاہو ایمام اینج بڑے ہیں انہاندہ ایمام اینج بڑے ہیں بشماللہ زندگی ہوئے بشماللہ سرکر بشماللہ حیدری 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 بشماللہ 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 اچھا ترہ چار بندے ایسے مجمچ بیٹھیں جڑے اجے ہی نہیں بولے پرانے زاکر پڑھ دے ان دو ترہ بندے مجلس اچھ نہیں بول دے حیدری ایک او نہیں بول دے جنہ لنگر نہ کیتا ہوئے دوسرا او نہیں بول دے جنہ دو ور ہی کیتا ہوئے تو لنگر کر دے میں سارے انہوں ویکھے ہے تو جو ایسا ہے باب انہوں ویکھنا میرے لے پاس اللہ نے تو انہا دی ایسے عطا کی تین جنہ دی نظیر اللہ دے جہان اچھ کوئی نہیں مولا دی قسم سارے منگر اچھ کمی ہے ویکھنا میرے لے پاس سارے دے دین اچھ چھتے مولا کو لیک بندہ آیا سارے سرکار فرمائے گلے نہ کر رہے سامنے پہاڑ ویکھ رہے مولا فرمائے ایک سعودہ کر لینے آن مولا فرمائے پہاڑ سونے بنا دے نہ بدل ساڑی ولایت واپس کر دے مولا کائنات بھی سونے بنا دے پھر بھی توری ولایت واپس نہ کر سا سرکار فرمائے پھر وقت دے امام دے سامنے جوٹ بلینے آتی شرم نہیں آن دی تیرے جے امیری کوئی اللہ دی کائنات سرکار دی حدیث نہیں ساڑھا پہلا بھی محمد بولو آخری بھی گرمی دے موسم چاہ میرے بزرگ توڑی بہرانہ درمیان اللہ بھی محمد کل و نا محمد جملہ ڈسی سی ولایت اللہ بندہ کتے کتے بیٹھ حضور کو لیک بندہ آیا مولا تو سا انجو فرمائے پہلا بھی محمد آخری بھی درمیان اللہ بھی تو مولا تو سی انچ آکھ ہوا سڑھا پہلا بھی علی میں پتہ تھوڑے سرکار مسکر آگے فرمائے صدق جوان تیرے سوال توں لوگا تو ہیک علی نہیں پچدا توں سارے علی آدھو چکر کے بھئی غدیر نعرہ حید بشماللہ یا علی بن وی طالب تو اڈیو اور میری اٹھویں امام جڑا بھائی نے بڑے پیار نال حکم دیتا ہے میں ایک جملہ پڑھنا امام رضا علی سلام سلوات سارے پڑھ سو مولا دی اللہ سل اللہ محمد وعال حضور بیٹھی ہو پرانے ازدار میں کڑی شہطان سنا ونی اٹھویں امام دی بار گا جو پہلے دی گا لی وہ اٹھویں دی اسے قدمہ تے ہاتھ لاکہ ایک بندے پچھے مولا میں لوگاں تو سنے آئے ایک انے بندے روٹی منگی یہ توڑے دادی علی تو مولا میں سنے ہیں توڑے دادی علی نے ستر اٹھا دی مہار دے چھوڑی مولا سچے سرکار فرمائے بلکل سچے قدمہ تے اطلاق کیا دے مولا تم بھی اسے دا پتریں من بھی روٹی دے من بھی امام رضا سجا پہر ودایا سرکار فرمائے جتی چال ہے کو نہیں بیٹھے دوسری مجلس سے آدھ مولا روٹی منگی جتی نہیں منگی سرکار فرمائے دیں چال ہے میں رضا ہم جتی چاہ کے انہوں ویخ رہے منگی روٹی بولو ملی جتی بھی پرانی بازار لے جا ہاں ہک تکا قیمت نہیں اپنے آپ نالگ اللہ کر رہے لو جی منگی روٹی ملی جتی جتی بھی پرانی بازار لے جاوہاں ایک ذرا قیمت نہیں گلے کر رہے مولا دے گلہ کر رہے گلے کردہ 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 اے بازار چو پہر نکلے سامنے نظر پہ مولا رزاد ایک نو کرے جس زنائے معروف کرخی سکتہ روٹھیں جنا ہیرے جوہ حرات لدیو جنا دی مہار جنا معروف کرخی جنا معروف عدن بند خدا پریشان جھلا ہو گئے اپنے اپنے لگلہ کردہ آرہے 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 بطول دے پتر دی بار گاچو آرہے منگی روٹی ملی جتی معروف عدن گھبرا نہیں جتی مین دے ستر اٹھانی مہار تم لے اے ہاتھ مولا دی زریت لگن یا علی ابن ریت نہیں بھئی کلندر دا نعرہ انج نہیں ہندہ جو میں تُس ہمارے ہے پھر سنا در نعرہ کلندر شہن شہد مل کے سارے ہم بول رہنا چلی ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا انہوں ویکھڑا میرے علے پاس گاز ذہن چاہ جتی مہار بولو تا سہی آدھ یار سمجھ نہیں آندھی ستر اٹھ پرانی جتی گاز سمجھ جان نہیں سیانے بدیاں صرف اشارہ کرنا گل تو سمجھ نہیں آدھ یار سمجھ نہیں آندھی ستر اٹھ پرانی جتی پرانی جتی لین ستر اٹھ دی مہار مہن دی نا وجہ کیا کرکی مسکر آگیا کیا وجہ شجا کوئی نہیں میں نے نہ اٹھ دی قدر کوئی نہیں تین جتی دی قدر کوئی میں اس دولت دی قدر نہیں تین بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی مجلس میں پڑھ چکے ساری ایک پاسے اے جملے دوزن ایک پاسے بسم اللہ پڑھ کے جناب معروف نے جتی چاہ کے سب تو پہلے بوس حادث ہے توجہ گھٹ گئی یہ میرا خیال تڑھ جتی پھر اکھان تلائی پھر سیر تلائی پھر ہان اللہ اج سفر مہین دی چار تاریخ آند سال اسے چار تاریخ تک جملے دی چستی داد پوری نہیں ہندی جو در سو میں محبت سمجھ کے قبول کرے سا این جتی ہان اللہ کے آسمان علی فاسد اے جناب معروف پیاد اے ہون میں ویدہ من ملائک سلام کی میں نہیں کر دی ہاتھ یار موتاج نا عمد مولا دی عزت ہون میں ویدہ او جتی چاہ کے پھر مولا دی بار گا چاہ آیا اے مولا جتی وی کھو بازار چھو لئی امام فرما کی دوں لئی سمجھو تا اس جمل چھو میراج اے مولا بازار چھو خرید دی امام اسکر آکے فرما جن دے کل خرید دی اے اس نا سو دی چھو لٹ لئی جن دیا جتیا سمجھ چھ نہیں آیا ان دیا بھین بازار چھ رول کے مر بچ گیا دین بچ گیا اسلام بچ گئی شریعت بچ گئی ولایت دین بچان وان آل حسین دیا بھین جنگل آن چھ رول کے مر گئی جڑا حکم ملے شہادت بڑی اوکھی جی پڑھ ہے جھولا اس بادشا دا برام دو من جند جھولا بھی مسلمان سار چھوڑے سد کے بے سد اور خصوصا جڑی جھولے دی مجلس سون دی نا شہزاد ایلی اس دی اس مجلس سے خصوصا جڑے بے اولاد بیٹھے اللہ نہ کرے کوئی بے اولاد ہوئے کسی دی بہن بے اولاد ہوئے کسی دی بے اولاد ہوئے جھولیا بھلا بھلا ہوئے شام غریبہ جدا کمین میری سین دے تُس پرانے ازادار ہو نرم دے ازادار ہو میں اشار نال گزر نا کرو سوال ہاتھ جلے ہوئے کیوں آن شام غریبہ جدا کمین آگ لائی نا تہتھا نال بی بی بڑی کوشش کیتی پتر دا جھولا بچ جا ہوئے او میں بسم اللہ کر مولا مولا بزرگان دے قبول فرما انہیں حق بن دے مولا دے دردان تی رو بن باب الحوائج لکب اس بات شاد مالک اسے شہزاد دست کا مالک بھائی آسم زندگی مات می بیٹا تا فرما صحیح بے کتاب صحیح مقتل دن کربلا دی جنگ اچ دو بھین بھرا سیاسی جنگ بن جاویا کرو سوال کیڑے بھین بھین دنا سکی نا تُسا آئے کی دی بھین دنا الیس گر جڑا ہیک دن نے چٹرائے دفعہ کو اٹھا لی جدی ہائے نہیں نکلی اپنا زین ذرا لے جا کربلا د میدان جناب عباس کربلا میدان شہید حیاتی بطری سال علی اکبر شہید حیاتی اٹھارہ سال مظلوم کربلا شہید حیاتی ستونجہ سال امیر کاسم شہید حیاتی تیرہ سال مولا غازی گرز دے شہید علی اکبر برچیدہ شہید مظلوم کربلا کھنڈ خنجر دے شہید جڑہ چار سفر مجلس اس نال میں کیڑی بیس کر سکتا جڑہ پرسہ دینا ہے گل اس بندے نال واحد شہید کربلا دہل اسگر جنہ قتل مسلمان ترہ ہتھ آر استعمال پہلے تیر مارے آنے وطنے سے نال کبر آئیں پٹیا پھر اس کمی نے اتھو ہاتھ پایا جتھو ماں کنگیاں دین پھر تلوار نال سر کلم کی شہید ایلیس گر دی شیع سنی بھائی شہادت جس غیر مسلم ہی رنن کیونکہ کربلا دی جنگ اس دا نقشہ تبدیل کر دی تا بادشاہ ایلیس گر شام دے بزار جنہ ایک لفظ اضافہ کران توڑے ہنیود سامان ود شام دے بزار جنہ سار سانگا تے بلند ہوئے تے بزار چو سانگا گزر دیا رہیاں گزر دیا رہیاں ایک اور دینیز نظر پیش زادہ کاسم دے سر تے تڑپی تے تڑپ کیا دی میں لگ دا لڑے آسی ایلی اکبر دے سر سر دی لگ دا لڑے آسی کربلا دے شہید اندر سر وی دی آئی آدھی لگ دے جوان لڑے حسن جویں دی پیین علی اسگر دے سر تے اسی تے یار شیعہ سنی بیٹھے کلمہ پڑھ کے بیٹھے عیسائی عورت آئی مولا ماتم قبول فرماؤے مالک سی دے وی جو میرے لپاس او مار گئی ہو او میں بسم اللہ کران جنہ دی نکلی اس دعا کیتی سانگ دے تل حسین رباب گھڑیاں لے ہاتھ جائے روح کے پیادی مائی دعائی نہ مگا مہی کوئی نام ایس گر دی سانگ نہ ٹر دی جوانی نصیب ہو بھی مولا ماتم قبول فرماؤے دی یا بینہ کوئی دکھ نہ ہو یار تُس ہائی ایڈی سونی کی تھی ایک اور لفظ نے چاہ گیا ایک کسائی اور دی نظر پہی علی اس گر دے سیر تڑ پی جسم میں کب کپ لرزہ تاری ہو تڑ پی تڑ پہ یاد جنگ نہیں ہو بولو یار جی ظلم ہو گل کہیں سڑی اے لی اس گر دی زخمی کن لی بین ما سو ما لے قدم تی لا کیا دی ما میں نجازت دے میں سورت نہ لے گل کرا بھی فرما اے ایک لمحے وزتے ہر بندے دی اکھ میرے لے پاس ہوئے کیونکہ جملہ ویک سوتے تا تو اڑی اکھ وزو کر سی اے عورت دیا نظرہ آن علی اس گر دے سیر سین ما سوم پچھلے پاس آک اے عورت دامن حال آیا ہے اے عورت نظرہ ہٹا آک جت ہے سین ما سوم آن پاس چھوٹی بچی تنگ رسی آن بڑا میرے یار بڑا نواب بندہ جد جگر سنبھالی میں لفظہ کھا لگا اے عورت آدی تو کون بی بی آدی جہن دے کان دعا کی تھی اے اس کٹھے دی میں بھین آن ہائی ہمیں کریں آرج جوان دی لاش تے ان دی ماں کر دی عورت آدی مصومہ تو کی ہو جہی بھین بھرا مرا کے نال ٹردی ودی مصومہ رو کیا دی نہ رو آ مہت دو مرا کے ٹردی ودی آ کھئی ہو یہ جڑی نو مرا کے ٹردی رو رو کیا دی غازی میں دس مہینہ بد ماشا ایک سٹھ ہجری کربلا دی تپ دی زمین ترے دن دی پیاسی سکینہ جد علی اس گر جی مہت لے پاس ٹردہ پہ ہوئے اس بہین دی کیڑی آلت ہو سی اگ میرے لے پاس ہوئے میں کائنات قربان کر دی پہلی پہلی حق دی تی حسین بادشاہ مولا فرمائے رباب جی مولا فرمائے اس گر چاہ دے نو لکھ تو گھوٹ پانی دا بسم اللہ بھائی زشان عیدر جعفری صاحب وہ بھی تشریف فرماؤ گئے مجلس دی روحانیت مزید اضافہ ہو گیا بی بی حسین جی نان دی امت دی نہیں منگ دا کیوں ہے سید دے میں امام آم میں جان دا کل بنیا میرے نان نو آکھ نائے حسین پانی منگ بی بی آکھ حسین نال اللہ خیمہ تڑی اس تان لی بھین دے تس بھین نو نال رلائی او میں پتر نو تیار کر دیا اتھے میرے مولا نے ایک لفظ آکھ ہے ہے ایک لفظ مگر ہے زندگی دا روڑ حسین فرمایا اگر اسے رنگ چلے جاوان تین کوئی اتراز بی بی آدی حسین لاکھ خس کر رو ان میں تڑ تو قربان کر چھوڑا تیار تاں پہ کر دیا مت ناؤ لاکھ خیچوں کوئی بے غیرت ناکھ جو ماں کو لکا کے لیا بی بی آدی ایڈا سوڑا تیار کر ساں ہر کوئی آکسی ماں آپ تیار کر کے ٹورے ہے سین مسوم آدن دو چولے میری سین نے پوائے شہزاد ایلی اسگر نو بی بی پوچھے امہ دو چولے کیوں پوائے نہیں لفظ اوکھ ہے جتنے سید معافی دینا سین رو کے پہ دیئے دو چولے تاں پوائے دفن کر سی دعا اللہ کے ماں شام ٹر چھوٹا جہا تیر کمان بازو تل لائے چھوٹا جہا تیر چھوٹی جہی کمان چھوٹی جہی تلوار جتنے کالے لباس اچھ ماتمی بیٹھی ہو میں پورے مسائے پہ منت نہ کر ساں اس جملے تی تیر کمان ویک ہے نا حسین پہ ودا کے پیاد رباب تیر کمان لائے اس کو لڑنا ہے تس آئے کی تی بی بی وعدہ کر دی تیرے اکبر تو سونا لڑ سونا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں لکھ پر آکھ میں پتہ تس وین سنا چاہ دے ہو میں بلکل وین دے لیڑے آگیا مصومہ دن میری نظر پہ میری ماں نے صندوق کی چونہ ایک سفید رنگ دی پٹی چاہیے بی دیشان نے در ہر مجلس ایک سطر ایسی ہون دی جس تیرہ بی بیا مو دا ماتم کی تاجدہ میری ماں نے علی سگر دے بڑا میرے یار بڑی نواب بھیج دی ہائے نہیں تیر سین رو کے پڑے آقا اللہ جوانی نصیب ہوئی رو کے آدھی علی اسگر تیرے جائے پوتری کوئی موت وست ہون چو گردوں علی دیا دیا نو ہاں دو تریا تے پوتریا اس رنگ اچ میری سین نے پہلا وین توڑی محبت رو میں زیادہ ناز ماما انج حت تے بلند کیتا ہے بی بی آدھی علی اسگر بی بیٹا کھول ماما غریب دا چیرہ وی اسگر با میں چھوٹا ہے تو علی ہے اسگر تیری طاقت تیری ماں جان دی اسگر ایک کرمان کھا گیا اممہ کیڑا اج بیکا وطن ہو یا اسگر آم ام خالی جاں مچائیاں بوئے بوئے تے بن جاں اسگر لال میں تن پھن کے پھنی بوائیاں ارمان میرا پھیکا وطن ہو ہے ہائے کر کے یار ہائے کر کے رونا سنت سجاد تُس مات مکی تیپی کیا ننا ما یا فضا دی بھین بھرا مٹی تے جھن پہن حسین دا واز آیا ہی کر مان شال میری مان دی پھیک بیڑ کے بانی بیوائیاں ارمان میرا پھیکا وطن ہو یا اُن میں ویکس بندہ کیڑا جڑا ہاتھ رکھ دائے تے مات ہم نہیں کریں دا اس رانگ جھ حسین پتر نو ہان نا لائے گرمی ڈا ڈی مون دی چھان لی اس گرد سر تے بنا یا گریب دا پہلا قدم کربلا چایا کتے ناچ ناچ کیا دے نما دا پر کالی آن ہے کمی نا فوج آن جب بلان دو یا ہے حسین آل پاس وے کیا دے اندھی کوئی نہیں من نی وے چکر بل دے بھاوے لاکھ کوری آن حسل نال حسل نال جڑے مات پہ کردے سردہ پرسائے زہرہ جائیں آن حسرت شبیر آل پاس وے کیا دے اندھی کوئی نہیں من نی وے چکر بل دے بھاوے لاکھ کوری آن نا اٹھا وے اندھی ما ون لی آئی و ہاتھ راکھ پاس تے اے وی اٹھ دا بہن دا ہائیو جا وے جنہیں مات میں بیٹھی ہو شمر گھوڑے تے چڑی آئے حسین آل پاس وے کیا دے ان خطر آئے بھین دے ہائیو چادر دا لہ گیا س آبا س بھرائے ناچ ناچ کیا دے ہون لٹنی چادر ایک لاز بہادی از راز دار روں ایک لاز حس لہ کرو میں وین پڑھا جس علمہ لے دی مہرے کربلا دی زمین حلن لگ پئیے حسین رو کے پیاد نو کمین دو دریا پہ وہاں دے اتنا پانی دیو میرے پتر دی پیاس بج جاوے ایک کمین پیر ودا کیا دے حسین پین دا آپ پی نہ بچے دا کریں سیدہ دے حی کر اکبر تو بعد میں پانی پی کے کیا کرنے بابا میں گرم ریت لٹا بابا آپ جا کے اکبر دلاش بے جا بابا پانی میں منگنا جو دادی حاک منگیا ہنہائے کریں یار ہنہائے کریں علیہ سگر دا مسائب علیہ سگر گرم ریت آیا ہے پسر ساد اور میل نوا دے جل دی کر علیہ سگر نو تیر نال پانی پی وا جنا دیا گھر آن دے چھتا تی لم لگ این بج دا یا خیم چاہ نو کر نوا دے مین تی رہے نغازی دے جس ہم دے لگ جنہیں ماتم پہ کر دیو پڑی ماتم آلا وین بولو جنہیں ماتم ہن تو ماتم نہ کریں تو جان علیہ سگر دی امم جان اے حرم الا دے میں کد علیہ سگر نو تیر نہ مار رہا کمی نا میرا ہاتھ ناب کے وکھرا لے گیا اس میں جاگیرہ لکھ دی دیا اسے وین دے میں جھولا برامت کرے سا اس میں زمین لکھ دی دیا میں آکھ میں اتنی شراب پیوا اسگر اکبر نظر آوے آدھے میں اوہ تیر چاہیے جنہ جنہ جو گھوڑی آنو مریند آئے آدھے جدہ میں گھوڑی لائے ہیک کالے پر کے آلی بی سارے پر سادے ہو جیڑی آدھی اسگر گا لچا کر لائے پیوا دیا تلی یا تے اٹھے آئے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے میں پانی مانگے آئے تیرا مجھ آرے مام آیا بے جور مائی چانا زہر آدھا زہر آدھا تیرا ہاتھ پیا کم دائے ہر بندہ سر تے ہاتھ رکھے ہر بندہ سر دا پرس پڑے کائنا دا پہلا کانون بدل گیا ماں گٹھو یا پو در چاہی کھل لیے پیو کا بر بیٹھا بڑے دائے سائن رو گیا دیے تو بانی آ پش ری آت دا نئی جور جو میں سمجھ ہوا نئی پیو دفن نے جتنے مات می ایک وین پڑ دی آ زر ممبر دن نیڑ جھول لے آؤ ہر بندہ سر تے ہاتھ رکھے ازاد آ رو پی او تے ماں او خی کبر سر نیزے دی آیا خور می لاد می رہ سید سیر کوئی نہیں آدھ پندرہ سو بدماش نیزے مار ایک حرام نیزہ مار آئے کل لان آیا اسغر دلاش آل آگیا جھولا ہر بندہ سر تہات رکھے سین رو کے آدھی پی فجر دا تار ہائے چڑ سی اسغر پی مرگ بلے سین بولی مامول مطابق آئے جھولا تیدہ جھولا آئے ریت